اسلام علیکم عزیز دوستو امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے بلکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے براہی کرم سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹفیکیشن آپ تک براہی راستہ آپ پہنچے گی دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لائے ہیں اور خصوصاً یہ ویڈیو گلاس ٹینٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں جو بچے اس وقت اگزام میں بیزی ہیں جن کا اگزام مشروع ہو چکا ہے حال حال ہی میں ان کے لئے بہت ہی کارامت اور مفید ویڈیو رہنے والی ہیں کیونکہ ان کا جو آنے والا پیپر ہے وہ اردو کا ہی آنے والا پیپر ہے لہذا میکسیمم بچے ایسے ہوتے ہیں ہمارے سکول کے ہمارے یہاں جو منسلک بچے ہیں میکسیمم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اردو میں بالکل کمزور ہوتے ہیں یا تو اردو رائٹنگ ان کی کمزور ہوتی ہیں یا اردو ان کی جو ریڈنگ ہے اس میں بھی کمزور ہوتے ہیں لہذا میکسیمم بچے ایسے ایسا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اردو پاس ہی کر پائیں وہ ان کے لئے کافی ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایکسٹرارڈنیری سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آل اراؤنڈر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت سارے ہم نے کوسٹن بیک ہے اس کو کنسلٹ کیا ہے ساتھ میں جتنے بھی پریویس پیپرز ہیں سارے پیپرز ہم نے کنسلٹ کر دیئے ہیں اور ایک مفید اور کرامد ویڈیو آپ کے لئے بن رہی ہیں اور آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں لہٰذا آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو چلتے ہیں ہم آج آپ کا جو ہم نے ویڈیو بنایا ہے یہ ہے موسٹ ایکسپیکٹڈ کوسٹن جو آلموسٹ ہر اقزام میں آتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے اقزام میں بھی آئیں گے آپ اس گیس کو کنسلٹ کرئے یہ گوارنٹی ہے شووریٹی کے ساتھ آپ اپنا پیپر بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کر پاؤ گے تو اسے ہم کہیں گے موسٹ ایکسپیکٹڈ کوسٹن یا کہ ہمارے لئے کیا ہے یہ ایک سکرٹ گیس ہے جو آپ تک پہنچنے والی ہیں آج کی ویڈیو میں تو چلتے ہیں اپنے گیس پیپر پر جو ہم نے دیکھنا ہے ایک ایک کر کے الگ الگ پورشنز ہم نے بنائی ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حصہ نصر کی حصہ نصر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حصہ نصر میں کون سی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو ایک ایک کر کے ہم دیکھنے والے ہیں تو پہلے ہم جو دیکھیں گے نصری اصناف نصری اصناف میں ہم نے زیادہ کس چیز کا کنسلٹر کس چیز کو پڑھنا ہے بہت زیادہ ضروری پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں داستان ناول اپسانہ اور اس کے بعد انشائیہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نوٹس ہیں ان کو آپ اگر پڑھو گے تو بلکل انشاءاللہ سکسیسفل ہو جاؤ گے اور یہ یہاں آپ کو ایک اپشن ملتا ہے اپشن کیا ملتا ہے آپ کو یہاں نصر پورشن پورا پڑھنا پڑے گا اگر آپ نصر پورشن پورا پڑھو گے داستان ناول تو پھر آپ کو نظم کا پورشن جو ہے شہری اصناف شہری اصناف اگر آپ یہ پڑھو گے پھر آپ وہ اگر نہیں پڑھو گے کیونکہ ان میں سے ایک دو نوٹس نصر میں آتے ہیں ایک دو نظم میں آتے ہیں لہٰذا اگر آپ داستان ناول افسانہ اور انشائیہ کو پڑھو گے مجھے لگتا ہے کہ کافی ہیں آپ ان میں سے ضرور نوٹ آئے گا یہ تھا ایک امپورٹنٹ اب جاتے ہیں جو ہمارے نصر پورشن میں جو عدیب ہیں ان میں سے آپ کس کس کا نوٹ یاد کرو گے یا کس کس نوٹ پر آپ کی زیادہ نظر ہونی چاہیے وہ ہے میر آمن پر آپ کو زیادہ نظر رکھنی ہیں اسی طرح شمس العلماء مولوی نظیر احمد یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ نوٹ ہیں منشی پریم چند سر سید احمد خان اور ساتھ میں اگر آپ خوجہ گلام اس سیدین کو بھی پڑھو گے تو بہت ہی ضروری ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اس کا بھی نوٹ بار بار آتا ہے اگزام میں لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہیں یہ میر آمن مولوی نظیر پریم چند اور سر سید احمد خان اکثر یہ آتا ہیں کیونکہ اردو میں ان کا بہت زیادہ کنٹریبوشن ہے لہٰذا جو پیپر نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر یہی ڈالتے ہیں لہٰذا ان پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کوششن نوبر جو ون ہم نے بتایا تھا نصریہ اصناف پیپر میں آ سکتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے شاید چھے مارکس ہوتے ہیں آپ کے پیپر میں یہ کہا ہے فارش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادی نے زمین کے اندر کیا دیکھا آلموسٹ ہر پیپر میں یہ کوششن موجود ہوگا آپ دیکھئے اس کے بعد جاتے ہیں ملک کے صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا یہ بھی ہے کس سبق سے سیر چوتھے درویش کی اس کے بعد جاتے ہیں چپٹر نمبر ٹو اور مزاجدار لوٹ گئی لوگوں کو دکھا دینے کے لیے ہجن نے کونسی چیزیں اپنے پاس رکھی تھی یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے چپٹر نمبر ٹو سے ہی دوسرا کوششن دیکھئے مزاجدار بہو کو بے وکو بنانے کے لیے ہجن نے کیا کیا یہ کوششن بھی بار بار آ چکا ہے اور چپٹر نمبر ٹو سے ہی کوششن نمبر ٹو دیکھئے آپ ہجن مزاجدار بہو کے زیورات لوٹ لینے میں کس طرح کامیاب ہوئی آپ سمجھئے یہ کوششن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آتا ہے بار بار اگزام میں اس کے اب آ جاتے ہیں چپٹر نمبر ٹو عبرت پر لکھا ہے پنڈت چندردار اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے پنڈت چندردار کو ہم پنڈت جی بھی کہتے ہیں پنڈت جی بھی ہم اسے کہتے ہیں آلموسٹ کتاب میں لکھا ہے پنڈت جی اور پنڈت جی اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے یہ کوششن بھی آتا ہے اکثر امتحان میں آپ کے سوال نامے میں اور ایک کوششن بھی ہے چپٹر نمبر ٹری سے پنڈت چندردار کو اپنے پیشی کی عظمت کا احساس کیسے ہوا یہ کوششن بھی آتا ہے آگے جاتے ہیں لڑکے کے لئے گڑیاں کا خریدنا کیوں ضروری تھا یہ ہے آسمان پھول اور لہو جو چپٹر ہیں نور شاہ کا چپٹر اس میں سے ایک کوششن آیا ہے لڑکے کے لئے گڑیاں کا خریدنا کیوں ضروری تھا یہ بھی آتا ہے اور اسی چپٹر سے لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی یہ بھی آتا ہے اور آگے جاتے ہیں اب چپٹر نمبر فائو جو ہیں وہ ہیں مولانا حالی لکھا ہے مولانا حالی نے کون سی دو یادگاریں چھوڑی ہیں عملی میدان میں مولانا حالی نے کون سی دو یادگاریں چھوڑی ہیں عملی میدان میں یہ کوشن بھی آل موسٹ آ چکا ہے اور اس کا جو دوسرا کوشن ہے آپ کی جو درسی کتاب ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں آچھا آگے جاتے ہیں کوشن نمبر ٹویل جو ہیں خوش احمد کو بد تر چیز کیوں کہا گیا ہے سرسید آمد خان کا لکھا ہوا انشائیہ ہے خوش احمد کو بد تر چیز کیوں کہا گیا ہے اسی سے اور ایک کوشن ہے خوش احمدی میں کیا کیا ہوتے ہیں یہ کوشن ان دونوں میں سے کوئی ایک دیفنیٹلی آتا ہے اور اب جاتے ہیں اقبال اور انسانیت پر یہاں کیا لکھا ہے صالح زندگی کی تعمیر کے لیے علمہ اقبال جو لکھائیں خوش اگولا علمہ اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے صالح زندگی کی تعمیر کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے آگے جاتے ہیں انسان اور انسانیت کی فالح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے یہ کوشن بھی امپورٹنٹ ہے اور اسی چپٹر سے ہے اس کے بعد جاتے ہیں ڈراما بور کے لڑو پر جو لکھا ہے محمد عمر نور الہی نے تو اس میں جو امپورٹنٹ کوشنز ہیں وہ دیکھئے جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑھارے نے کس کی آواز سن لی اور اس نے اسے کیا کہا یعنی جو آواز اس نے سنی اس آواز نے لکڑھارے سے کیا کہا یہ کوشن بور کے لڑو سے آگے دیکھتے ہیں اسی کا کوشن بوڑے نے لکڑھارے کے گھر آ کر اسے کیا کہا یہ کوشن بھی آتا ہے لکڑھارے نے بور کا لڑو کیوں مانگا یہ کوشن بھی امپورٹنٹ ہے بوڑے کے نزدیک سب سے بڑی خوشی سب سے بڑی دولت ہے یہاں پر سب سے بڑی دولت کیا تھی بوڑے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی اور اصل میں اس کا انصر خوشی ہی ہے اس لئے یہاں پر خوشی لکھا ہے بوڑے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی اس کا انصر خوشی ہی ہے آگے جاتے ہیں ان چار چپٹر کا آپ کا کھلا سا یاد رکھنا ہوگا جو کھلا سا ہے اور مزاج دار لٹ گئی کیونکہ وہ ایسے چپٹر ڈالتے ہیں جو شارٹ ہوتے ہیں اسی طرح عبرت اگرچہ شارٹ نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ چپٹر ہے آسمان پھول اور لہو یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ اور خوش آمد کا چپٹر جو ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ چپٹر ہے آپ صرف یہ چار کنسلٹ کریے ان چاروں میں سے آپ کے پانچ مارکس آپ کو مل جائیں گے گوارنٹی کے ساتھ اب جاتے ہیں حصہ نظم پر یہ تھا حصہ نظر حصہ نظر پر آپ ایک بار اور پھر سے دیکھئے یہ ہے حصہ نظر حصہ نظر میں آپ نے کیا کیا جانا یہ ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں شاوش تو آگے جاتے ہیں اب ہم حصہ نظم پر حصہ نظم میں بہت ساری پورشنز ہوتے ہیں سب سے پہلا پورشن جو ہیں یہ ہیں شہری اصناف شہری اصناف میں سے کون کون سا نوٹ ہم نہیں پڑنا ہے حصہ نظم میں سے تو حصہ نظم میں سے ہم جائیں گے شہری اصناف پر شہری اصناف میں سے ہم نے سب سے پہلے پڑنا ہوگا سب سے پہلے ہمارے زیادہ نظر ہونی چاہیے گزل پر قصیدہ پر نظم پر اور نات پر آپ کو پھر سے بتاتے چلیں ان چاروں میں سے اور جو ہم نے نصر میں سب سے پہلا قویسٹن دیکھا داستان وہ افسانہ ناوال انشائیہ ان چاروں میں سے اور ان چاروں میں سے آپ کے پانچ مارکس آتے ہیں یہ یہاں پر پارٹ فور دیکھیں اور اس کا پارٹ ون دیکھیں آپ یہ آٹھ اصناف ہیں ان میں سے آپ کو چار آ جائیں گے چاروں میں سے آپ کو ایک کرنا ہوگا اور اس کے آپ کو پانچ مارکس ملتے ہیں یعنی یا تو آپ کو نصر پورا پڑنا ہے یا تو آپ کو نظم پورا پڑنا ہے آپ کے پانچ مارکس آ چکے ہیں اب اگر آپ پڑنا چاہوگے پوری کتاب کو پڑنا چاہوگے تو یہاں یہ امپورٹنٹ ہیں گزل امپورٹنٹ ہیں نظم امپورٹنٹ ہیں کسیدہ اور نات امپورٹنٹ ہیں جن کو بہت زیادہ عاشد پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں نوٹ جو شورا پر ہے بالکل جو نوٹس ہوتے ہیں ان میں سے دو نوٹ حصہ نصر سے آتے ہیں دو نوٹ حصہ نظم سے آتے ہیں اس لئے یہاں پر جو امپورٹنٹ نوٹس نکالے گئے ہیں وہ ہیں میر تکی میر خواجہ حیدر علی آتش مرزا صدی اللہ خان غالب عرش اور شبیب رزوی یہ کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہیں جو آلموسٹ پیپرز میں آتے ہیں آپ کا جو کوسچن بیک ہے اس میں بھی گینوٹ آلموسٹ دیئے گئے ہیں آگے جاتے ہیں اب جاتے ہیں جو گزلیات ہیں انہی کی گزلیات ہم نے پڑھنی ہیں جو ہم نے یہاں پر نوٹس دیکھے ہیں میر تکی میر خواجہ حیدر علی آتش گولب عرش اور شبیب رزوی لیکن گزلیات پر ہمیں پوری طرح سے نظر ہونی چاہیے یعنی تشریف کرنی ہیں اور تشریف میں آپ کے چھ مارکس ہوتے ہیں بلکل احسان سا کوسچن ہوتا ہے آپ آرام سے کر پاؤ گے یعنی گزلیات کی ہم نے ایک تو تشریف کرنی ہے اور جو گزلیات کی آخر میں سوالات دی ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی ہماری سرسری جو ہم نے ان کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے تمام نظموں کے سوالات اور ان کا سرسری مطالعہ جتنی بھی نظمیں ہماری کتاب میں شامل ہیں ان کو آپ ایک بار پڑنا یعنی ان کا خلاصہ پڑنا اور جو نظموں کے آخر میں سوالات دی ہوئے ہوتے ہیں آپ کی ٹیکسٹ بوک میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں لازمی لکھائیاں پر ربائیات کے لئے بھی اور جو یہ نظموں کے آخر پر سوالات ہوتے ہیں وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ بھی لازمی ہیں ان کو ضرور پڑنا اور جو نظمیں ہیں ان پر آپ سرسری نظر رکھنا اپنی اس میں وہاں کے آتا ہے کون سی نظم کس شاعر نے لکھی ہیں اچھا کس شاعر کی کون سی نظم آپ کی کتاب میں نظم کا نام آتا ہے جیسے اگر ہم کہیں گے جگنو آپ کی سوال آسکتا ہے نظم جگنو آپ کی کتاب میں کس شاعریں لکھی ہیں نیچے اوپشن آئیں گے آپ کو چننا ہوگا علامہ اقبال نے لکھی ہے ہماری کتاب میں یہ نظم اس طرح سے آپ کو پورا مطالعہ ہونا جائے کہ کون سی نظم کے شاعریں لکھی ہیں کس نظم میں کس چیز کا کون ساپٹ دیا گیا ہے اور نظم کے آخر مجوز سوالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے ان کے بارے میں ہو سکی تو ان کو یاد ہی کرنا کیونکہ وہ بہت امپورڈنٹ ہے شاید وہ پانچ چھے مارکس آتے ہیں اسی طرح سے جو ربائیات ہیں ربائی ایک ربائی آتی ہیں اس میں سے پانچ اوبجیکٹو نکالے جاتے ہیں لہٰذا آپ کی کتاب میں دو چار مطلب چھے ربائی آپ کی اس کتاب میں ہیں ان کا پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی لازمی ہے ان میں سے آپ کو پانچ مارکس آ جائیں گے بہت آہسانی آپ کر پاؤ گے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ہم جاتے ہیں آٹھویں پوائنٹ پر نات کسیدہ مرسیہ کتہ نظموں کا حوالہ یہی میں کہتا تھا ابھی تک شاعر اور سنف کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے نات کس نے لکھی ہیں کسیدہ مرسیہ کتہ جتنی بھی نظمیں ہمارے کتاب میں موجود ہیں کون سی نظم کس شاعر نے لکھی ہیں کس نظم میں کیا کونسپٹ دیا گیا ہے کس نظم میں کس چیز کے باہر میں بات ہوئی ہیں کس شاعر نے لکھی ہیں یہ آپ کو پوری طرح سے پتہ ہونا چاہیے آتا ہے آپ کے ایکزام میں ایسے سوال بھی آتے ہیں یہ تھا آپ کی ٹیکسٹ بوک میں اب جاتے ہیں گرامر پر حصہ گرامر میں یہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہیں لیکن حصہ گرامر میں ہم نے کس کس چیز کو دیکھنا ہے اب پہلے دیکھئے حرف کو جاننا ہے حرف کے بارے میں یعنی حرف جار حرف اضافت حرف شرط و جزا حرف تحسین حرف امبسات حرف تاثب و ندبہ ہے یہاں پر حرف تاثب حرف تاجب اور حرف علت ان حرف کو جاننا بہت ضروری ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس دس منٹ میں آپ یہ حرف پڑ پاؤ گے کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے آگے جاتے ہیں حرف تعقید بھی آتا ہے آپ کے اقزام میں اس کو بھی پڑھئے گا اب جاتے ہیں مرقب جو آپ کی کتاب میں ہیں نصر پورچن میں موجود ہیں آپ کی کتاب میں یہ ہے مرقب کا بیان مرقب کے بارے میں آپ کو جاننا ہے مرقب ناکس کے اقزام جانے ہیں جیسے مرقب اضافی کے بارے میں مرقب جاری کے بارے میں مرقب توصیفی مرقب اشاری اور مرقب عطفی ہونے کے ساتھ مرقب عددی کو بھی ہم نے پڑنا ہے ان میں بھی آپ کو صرف دس منٹ لگیں گے اگر آپ ایک دن میں ان کو پڑھیں گے آپ پوری اردو کتاب کا جو آپ کو جہاں سے جو گیس ملتی ہیں جو آپ کو ایکسپیکٹیڈ کام کر پاؤ گے کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کے بعد ایک قوشن یہ بھی آتا ہے جس کے چار مرقب ہوتے ہیں جملہ اسمیہ اور فیلیہ کی ترقیب نہوی سب سے پہلے آپ کو پہچاننا ہوگا جو ہم نے بتایا ہوا ہے اپنی ویڈیو سیریز میں پہچاننا ہوگا کہ جملہ کون سا ہے اور اس کے بعد اس کی ترقیب نہوی آسان ترقیب نہوی آتی ہیں اس کے آپ کو چار مرقب ملتے ہیں آپ کے پیپر میں اس میں صرف دو منٹ کرنے میں لگتے ہیں آپ آسانی سے جب آپ کے پاس حروف کا جو بیان ہے آپ کو پتا ہوں گے اسی طرح جب آپ کو مرقب پتا ہوں گے ترقیب نہوی آپ آسانی سے کر پاؤ گے یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے اب دیکھتے ہیں مزامین کون کون سے آتے ہیں ایسے ہی کون کون سے آتے ہیں اس کے آٹ مارکس ہوتے ہیں آپ کا جو سوال نامہ ہوتا ہے اس میں آٹ مارکس ہوتے ہیں آلموسٹ آ چکا ہے علم کے فائدے جنگلات کے فائدے کمپیوٹر کی افادیت یا انٹرنیٹ کی افادیت یہ دو ہیں اسی طرح تعلیم نصفہ بھی بہت بار آ چکا ہے یہ آلموسٹ آتے ہیں ہم نے اپنی ویب سائٹ پر دس موسٹ ایمپورٹنٹ جو ایسے ہیں ہم نے اس پر اپلوڈ کیے ہیں آپ ان کو جا کر دیکھیں جو آپ کے اس وقت کیپشن میں جو یہ ویب سائٹ کا نام ہم نے دیا ہوا ہے اس پر آپ جائیے کلک کریے اس پر اور آپ کو وہاں پر دس ایسے مل جائیں گے دس مضامین مل جائیں گے جو آلموسٹ ایمپورٹنٹ میں آتے ہیں اسی طرح سے اب آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کچھ خطوط نویسی خطوط نویسی میں کون کون سے آتے ہیں آپ یہاں دیان سے دیکھئے ایک ہے درخواست بموراد ایکسکرشن اپنے سکول کے سربرہ کے نام اگر وہاں پر لکھا ہوگا ہے ہیڈ مانسٹر کے نام تو آپ بھی ہیڈ مانسٹر لکھو گے اگر آپ لکھا ہوگا ہے پرنسپل کے نام تو آپ بھی پرنسپل لکھو گے جس طرح آپ سے سوال پوچھتا ہے آپ اسی طرح سے سوال کا جواب دوگے آلموسٹ آ چکا ہے درخواست بموراد ایکسکرشن ایکسکرشن جانے کے لیے آپ کو درخواست لکھنا ہے اپنے پرنسپل کے نام یا سکول کے سربرہ کے نام وہ آپ کو اس چیز کی منظوری دیں اور دوسرا بھی آتا ہے درخواست بموراد حصولی ڈسچارج سرٹیفیکیٹ یعنی سکول سے ڈسچارج ہونے کے لیے آپ کو سرٹیفیکیٹ طلب کرنی ہے اپنے پرنسپل سے یا کہ آپ کو فیس ماف کرنے کے لیے درخواست لکھنا ہے یہ آلموسٹ آتا ہے فیس ماف کرنے کے لیے اس کے بعد کچھ اور درخواست بھی ہے یہاں پر سائیکل چوری کا ریپورٹ آپ کو بنانا ہوگا ایسے چو کے نام ایسے چو پر آپ کو ایک درخواست لکھنا ہے کہ آپ کا سائیکل گم ہو گیا ہے اس میں آپ کو پولیس سٹیشن ہیلپ کرے گی اور ایسے چو کے نام آپ کو درخواست لکھنا ہوگا اس طرح درخواست بمورادی رخصتی یعنی چھوٹی کے لیے آپ کو درخواست لکھنا ہے اپنے سکول کے سربرہ کے نام کہ مجھے چھوٹی ملنے چاہیے سات یوم کے لیے یا ایک یوم کے لیے بھی آسکتا ہے ایک دن کی چھوٹی آپ مانگتے ہو پرنسیپل سے یا کہ اپنے ہیڈ مانسٹر صاحب سے یا کہ اپنے فارم ٹیچر سے یا کہ آپ سات یوم کے لیے آپ اس میں وجہ لکھ سکتے ہو کہ شادی ہیں گھر پر یا کوئی ضروری کام ہے آپ وجہ منشن کر سکتے ہو اور آسانی سے آپ کو چھے مارکس مل سکتے ہیں اس قسچن میں آپ کو بتایتے چلیں کہ آپ کا جو پیپر آتا ہے جو آج آپ کی سریز آتی ہیں جو موڈل پیپر آپ کو ہم نے کل دکھایا اس میں آل موسٹ ٹوینٹی اوبجکٹیوز ہوتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ کے لیے صرف آپ کو پیپر صحیح طریقے سے پڑنا ہے اور ایک قسچن آپ دیکھیں خطوط اوپر ہم نے درخواست دیکھے آپ خط دیکھتے ہیں چھوٹے بائے کے نام خط لکھنا ہے جس پر اس بات کی تلقین کرنی ہے کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دے چھوٹے بائے کے نام خط تعلیم پر توجہ دینے کے لیے ایک خط یہ بھی آتا ہے نئی کتاب اور وردی کے لیے والد صاحب کے نام خط لکھنا ہے یہ قسچن بھی آتا ہے یا دوست کی کامیابی پر مبارک بادی کا خط آپ کا دوست کامیاب ہوا ہے اس سے مبارک باد کرنا ہے خط کے ذریعے تو دوستو یہ کچھ امپورٹنٹ سوال تھے یہ کچھ ایکسپیکٹڈ کوسچنز تھے جو آپ کے کوسچن یعنی سوال نامے میں آتے ہیں اگر آپ ان کوسچنز کو مجھے نظر رکھو گے میرے خیال سے اتنا آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہیں کامیابی کی نہیں بلکہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس آ سکتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کا بالکل کونسپٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپل رہے گی انشاءاللہ آپ اس گیس کو کنسلٹ کرو گے تو سکسسپل ضرور ہو جاؤ گے آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ اپنی پڑھائی پر دیان دیں زیادہ آج اپنا جو آپ کے اوقات ہیں ان کو فضول مصروفیات میں سرف نہ کریں آج اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اپنی کتابوں پر سرف کریں تاکہ آنے والی وقت میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو آج کی اس ویڈیو میں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر اور بیسٹ آف لک فاریور اگزیمنیشن تھنک یو